ساون کا موسم تھا اور آدھی رات کا وقت تھا جب لاشاریوں نے محضوس کیا کہ بہت بڑی آوازوں کی گھنگرج آ رہی ہے پہلے تو انہوں نے یہ سمجھا کہ بادنوں کی گھنگرج ہے لیکن بہت جلد انہیں یہ احساس ہو گیا کہ میر چاکر خان رنگ افغان ترکو کے ساتھ ان پر حملہ آور ہوئے ہیں یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ لاشاریوں کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اس حملے کا ڈٹ کر مقابلہ کیا پہلے آخر میر چاکر خان رنگ اس جنگ میں کامیاب ہوئے اس جنگ کی فتح کے ساتھ بھی میر چاکر خان رنگ بلوجستان کے بے تاج پادشاہ پر گئے یہ کہانی ہے بلوجستان کے دو اہم قبائل لاشاریوں ہی اور رنگ کے درمیان اس تیس سالہ لڑائی جھگڑے کی جس نے بلوجستان کی تاریخ ہی بدل دی رنگ اور لاشاریوں کے درمیان اس جنگ کا زمانہ پندھروی صدوی سے سولوی صدی کے درمیان میں ہے یہ جنگ سبی بلوجستان سے شروع ہوئی اور آہستہ آہستہ سندھ کے مغربی پہاڑی سلسلے کی جانب بڑھتی چلی گئے بلوجو کے دو طاقتور قبائل لاشاریوں اور رنگ کے درمیان اس لڑائی کا آغاز بی بی گوہر نامی ایک خاتون کے اونکو پر شروع ہوا اور وہ لڑائی اس حد تک طویل چلی گئی کہ تیس سال تک لڑائی جاری رہی جس کے نتیجے میں ہزاروں کی تعداد میں کئی لاشاری اور رنگ اس جنگ کا لکمہ اجل پڑی کہانی کچھ اس طرح سے شروع ہوتی ہے کہ لاشاریوں کے علاقے میں بی بی گوہر نامی ایک خاتون وہ نہایت مالدار اور خوبصورت عورت کی لاشاریوں کے سربراہ میر گوہران لاشاری نے ان کو شادی کا پیغام دے جاتا اس شادی کے پیغام کو بی بی گوہر نے رد کر دیا اس کے بعد لاشاریوں نے بی بی گوہر کے سامنے دو شرائط رکھ دی پہلی کہ یا تو میر گوہران کے ساتھ شادی کرو دوسری جو آپ کے پاس مال و دولت ہے اس کے اوپر ٹیکس لگے گا بی بی گوہر نے لاشاریوں کی طرف سے ان دونوں شرائط کو ماننے سے انکار کر دیا جب بی بی گوہر نے ان دونوں شرائط کو ماننے سے انکار کر دیا تو انہوں نے اپنے قریب کے چند لوگوں کو ساتھ ملا کر رندوں کے سربراہ میر چاکر خان رند کے پاس چلی گئے اس بات کو لاشاریوں نے اپنی بیزتی تصور دیا تو میر گوہران لاشاری کے بیٹے رامین نے ایک دفعہ بی بی گوہر کے امپو پر حملہ کیا جس کے نتیجے میں سینکروں کو زباہ کر دیا گیا جب یہ بعد میر چاکر خان رند کے پاس پہنچی تو اس نے اس کا بدلہ لینے کا فیصلہ کیا تو یہ وہ واقعہ تھا جس کی بنیاد پر رند اور لاشاریوں کے درمیان تیس سالہ طویل جنگ کا آغاز ہوا بلوچو کے ان دو قبائل کے درمیان ویسے تو بہت جنگیں ہوئی اس تیس سالہ جنگوں کے دور میں ہزاروں کی تعداد میں لاشاری اور رند اس جنگ کا لکمہ اجل بنے لیکن نلی کے مقام پر ایک خطرناک جنگ ہوئی جس میں لاشاریوں نوین رندوں کو شکست تھی اس شکست کے بعد میر چاکر خان رند سبی چھوڑ کر کندھار چلے گئے ان کے کندھار جانے کا ایک بہت بڑا مطلب یہ تھا کہ وہ وہاں پر افغان کرپوں سے مدد لینا چاہتے تھے کہ وہ کسی طرح واپس آ کر لاشاریوں کے ساتھ مقابلہ کرے اور ان کو شکست دے جس میں کچھ عرصے بعد میر چاکر خان رند اس میں کامیاب ہوئے اور اس کے بعد افغان ترکوں کا ایک بہت بڑا لشکت لے کر وہ بروچستان میں آئے اور یہاں پر لاشاریوں سے مقابلہ کیا اور بل آخر ان کو اس جنگ میں کامیابی حاصل ہوئی جہاں ایک طرف میر چاکر خان رند اور میر گوھرام لاشاری ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے وہاں پر میر بیورک جیسے مدبر لوگ بھی تھے ایک طرح وہ اپنے عشق اور محبت کی کہانیوں کی وجہ سے بہت مشہور ہوئے تو دوسری طرف انہوں نے ہر دفعہ یہ کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح لاشاریوں اور رند کے درمیان اس جنگ کو ختم کیا جا سکے لیکن بارہا انہیں بزدلی کے تانے دیئے گئے وہ چاکر کے قریبی رشدار ہونے کے باوجود بھی آخر تک اس بات پر ڈٹے رہے کہ یہ جنگ لاشاریوں اور رند کے علاوہ پوری بلوچ قوم کو تقسیم کرتے گی لیکن افسوس کی بات ہے کہ لاشاری اور رند اس مدبر انسان کی پرام اور عدم تشدد کے فلسفے کو کبھی بھی اپنا نہ سکے میر چاکر خان رند کے اہد میں تقریباً پورے بلوچستان میں بلوچوں کی حکومت کی بیر چاکر خان رند نے خزدار کو فتح کیا تکچی کے میدانوں کو فتح کیا اور ڈھاڑر کو فتح کرنے کے بعد سبی پر بھی قبضہ کر لیا تو یہ ایک طرح سے بلوچوں کا سنہری دور بھی تھا کہا جاتا ہے کہ صرف سولہ سال کی عمر میں انہوں نے کلاد کی لڑائی میں بہادری کے وہ جوہر دکھائے کہ لوگ دنگ رہ گئے لاشاریوں اور رند کے درمیان اس تیس سالہ جنگ کا آگاز تقریباً چودہ سو نوے میں ہوا جو جاکے پندرہ سو انیس میں اختام پذیر گیا پندرہ سو بیس کو میر چاکر خان رند سبی کو چھوڑ کر ملتان کی طرف روانہ ہوئی پندرہ سو تیس کو انہوں نے سب گرہ کو اپنا مقام بنایا پندرہ سو پچپن میں انہوں نے اپنی بہن بانوڑی کے حملہ دلی پر حملہ کیا اور شیرشاہ سوری کے جانشینوں کو شکست کی پندرہ سو پینسٹ کو یہ عظیم رہنما اس جہان فانی سے کوچھ کر گئے میر چاکر خان رند کا دور بلوچوں کا عروج اور خوشحالی کا دور تھا لیکن اس دور کا اختیام اتنا تاریخ اور عبرتناک ہے کہ پورے بلوچستان میں بلوچوں کا اتحار ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہوئی جس کے نتیجے میں نہ صرف رند اور لاشاری بلکہ پوری بلوچ قوم اس قدر منتشر ہوئی کہ آج تک اکٹھی نہ ہو سکی موسیقی